بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائل چینل ہیپی ڈیلیکیٹ پوڈ میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کراچی سٹریٹ سٹائل چنہ چاٹ کی ریسپی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سی کراچی سٹریٹ سٹائل چنہ چاٹ کراچی سٹریٹ سٹائل چنہ چاٹ میں ایک خاص قسم کا مسالہ ڈال کر کھایا جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم بھو ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لیے ہیں سابوت مرز ایک کھانی کا چمچ سفیز زیرہ اور ایک کھانی کا چمچ نمک لیا ہے تو چلیے اب اس کا کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے پین کے اندر آدھا کھانی کا چمچ آئل ڈالیں گے اس کے اندر ہم سابوت لال مرز زیرہ اور نمک ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے روست کر لیں گے بسالہ ہمارا روست ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابوت مرز کا کھلک اتنے اچھے طریقے سے لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اور زیرہ بھی لائٹ گولڈن ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اس کو پیس لیں گے پیسنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں مسالے کو ہم نے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اب ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد آگے کا پروسس شروع کرتے ہیں کراچی سٹریٹ اسٹرائل چنہ چاٹ بنانے کے لیے ہم ایک بیٹر ریڈی کریں گے تو بیٹر ریڈی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے پین کے اندر دو کب پانی ڈالیں گے پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے چار کھانے کے چمچ کون فلور لیا ہے چار کھانے کے چمچ کون فلور کو ہم آدھا کب پانی کے اندر ڈیزولف کر لیں گے آدھا کب پانی میں چار کھانے کے چمچ کون فلور ڈیزولف کرنے کے بعد اس کو ہم اُبلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیں گے کون فلور ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم آدھا کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم دو چھٹکی آرنج پوڈ کلر ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے پکا لیں گے بیٹر ہمارا پکنا شروع ہو چکا ہے آپ اس کی کنسسٹینسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے بیٹر کی کنسسٹینسی کچھ اس طریقے سے رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کون فلور اچھے طریقے سے پانی کے اندر ڈیزول بھی ہو چکا ہے تو بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کراچی اسٹریٹ اسٹائل چنہ چارٹ بنانے کے لیے اب ہم اس کے بڑے ریڈی کریں گے تو بڑے ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک پاؤ میدہ لیا ہے ایک پاؤ بیسن اور اس کے علاوہ دو چھٹکی اورنج فوڈ کلر آدھا کھانے کا چمچ نمک اور آدھا کھانے کا چمچ کھانے کا سوڈا لیا ہے اور بیٹر ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے تو چلیے آگے کا پروسیس چورو کرتے ہیں بیٹر ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک بال لیا ہے تو اس بال کے اندر ہم سبھی چیزوں کو ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم بیٹر ریڈی کر لیں گے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائی گا کہ آپ کو ہماری کراچی اسٹریٹ اسٹائل چنہ چارٹ کی ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی کنسسٹینسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم دو منٹ تک کے لیے ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اس کے بڑے تیار کریں گے تو چلیے ملتے ہیں دو منٹ کے بعد دو منٹ ہو چکے ہیں کڑاہی کے اندر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم بڑوں کو ریڈی کر لیتے ہیں تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور کچھ اس طریقے سے آئل کے اندر ڈال دیں گے اسی طریقے سے ہم ون بائی ون سبھی بڑوں کو ڈالتے جائیں گے ایک سائٹ سے ہمارے بڑے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم ان کو ٹرن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہمارے کتنے اچھے طریقے سے پھول کر بن کر تیار ہوئے ہیں تو بڑوں کو ہم کچھ اسی طریقے سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے فرائے کرتے جائیں گے تو بڑوں کا ایک بیچ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم سبھی بڑوں کو ریڈی کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں بڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چنوں کو ہم نے بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد اس کے اندر نمک اور اورنج پوٹ کلر ڈال کر بوائل کر لیا ہے اور آلوں کو بھی اسی طریقے سے پیسز میں کٹ کرنے کے بعد نمک اور اورنج پوٹ کلر ڈال کر بوائل کر لیا تھا تو چلیے اب ہم اس کی سمبلنگ شروع کرتے ہیں تو چلیے کراچی سٹریٹ سٹائل چنہ چارٹ کے سمبلنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈش کے اندر بڑے ڈالیں گے بڑے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم بوائل کے ہوئے چنے ڈالیں گے چنے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم بوائل کے ہوئے آلو ڈالیں گے آلو ڈالنے کے بعد ہم پھر سے بڑے ڈالیں گے بڑے ڈالنے کے بعد ہم پھر سے چنے کو ڈالیں گے بڑے بوائل کے ہوئے چنے اور بوائل کے ہوئے آلو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم املی کا پلپ ڈالیں گے املی کا پلپ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ٹاٹری کا پانی ڈالیں گے ٹاٹری کا پانی کھٹائی کے لیے ڈالا جاتا ہے اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو آپ ٹاٹری کے پانی کے مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹاٹری کا پانی ڈالنے کے بعد ہم نے جو بیٹر ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کون فلور کا بیٹر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم چاٹ کا مسالہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم وہ خاص مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے چاٹ مسالہ اور وہ خاص مسالہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم پھر سے بوائل کی ہوئے چنے ڈالیں گے چنے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم پھر سے بوائل کی ہوئے آلو ڈالیں گے آلو اور چنے پھر سے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم توڑ کر پاپڑی ڈالیں گے پاپڑی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر پھر سے وہی بیٹر ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم رنگ آنین رکھیں گے آپ آنین زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں رنگ آنین ڈالنے کے بعد ہماری کراچی سٹریٹ سٹائل چنہ چارٹ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کراچی سٹریٹ سٹائل چنہ چارٹ کی ریسپی آئے ہوپ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری ایسی ریسپیز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ مزید دار سی ریسپی شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال لکھئے دعوں میں آدھ رکھی اللہ حافظ